جناب پی ٹی آئی نے ساڑھے اور تیر ظلم کی تا ساڑھی چادر اور چار دیواری مپاہمال کی تا لیکن اسی یہ کہنے ہاں کہ جلیہ تیری میری کی ہونتی ہے دھی 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 ہونتی ہے اے بے شرم انمن جنا نو باوہ بہنا دی تبیز نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہاتھ امتائی دی بیٹی مسلمان بڑھ کے نہیں کافر دی بیٹی مسلمان بڑھ کے نہیں آئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدولہ سار سنگا دیکھا تے چاجر خود پیشے روئے او کشید علامہ اقبال گناہ حضور نے یا ایو حل مدسر اور یا ایو حل مضمنانی چادر لاکے اس دے سیر ہوتے دے دیتی اے تاسی جاندیاں نا اے ایسی جاندیاں کہ جنگ اور محبت دی اندر آج چیز جیز نہیں ہو جاندی بے شکر جناب پی ٹی آئی نے ساڑھے ہوتے ظلم کی تا ساڑھی چادر اور چار دیواری مپا مال کی تا لیکن اسی یہ کہنے ہیں کہ جلیہ تیری میری کی ہوندی ہے دھی 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 ہوندی ہے تیری میری کی ہوندی ہے جلیہ دھی 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 ہوندی ہے اس واسطے اسی حصے بلکل سخت مخالفی ہیں اور انہوں مجرمہ انہوں کٹی رہے کے آگے کھڑا کرو جناتے ہیں ایک ترے حد پہ باگ ہو گئے ہیں جناتے ہیں اپنی اور ماں بہنے تھی طبیز بھی نہیں اے ہی جرم جناب بھارتی فوج کشپیلچ کرے کیسی انہوں نے دار کے رکھ رہے ہیں انہوں نے سکھان دے رہی ہو انہوں نے تربیت نہیں کر دے کہ تُس ہی کسی مسلمان دے گھار جا رہے ہو کسی جناب سیاسی زاری ہے گلنا اپنی جگہ لیکن عمر دار دی ماں ساڑی بھی ماں ہیں ایک گل گل نہیں گل ماما دینا کوئی لڑائی رہے ہیں بے شک ماما جناب سانیان بینہ سانیان کیونکہ اقبال کہندہ اقبال کہندہ کفر ساری زندگی ڈراندہ کیوں حضور دی اندیگہ نہ کرنا الحضر آئیل پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ نامو سے زند مرد آزما مرد آفری اقبال کہندہ حضور دی جڑا دین ہے نا اوہ عورتہ انہوں نچاندہ رہیے انہوں نے سردتے چادر دندہ انہوں نے بازار بھی زینت نہیں بنادہ انہوں نے پران دی حافظ بنا کے انہوں نے گوت بھی امام حسین تا غلام لیاندہ ہاں اے بات ساری ساری اقلنا اپنی جگہ ساری مردہ دی لڑائی ہے انشاءاللہ سارے بٹے کہنے جنہیں اقلنا میدانہ چوندیا گھرہ تک نہیں ہوندیا جنہیں گھرہ چھوٹ جاؤنے اور جنہیں نہیں ہوندے ہاں ساری لڑائی ضرور ہے ہر طرح نہ مخالفت ہے لیکن اس ماندار عمر دار دی مانا کوئی لڑائی نہیں اور دیا اور شہریار افریتی دی بی بی رال کوئی لڑائی نہیں گھرہ تک نہیں گئی آؤ میدانہ چھوٹ کرو چکڑنا انہوں پکڑنا انہوں سزا دے نہیں ماما بیڑا دی تنبیز رکھو برنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عوض آئی جنہیں تلوار بلانتی تھی حضور نے فرمایا کون ہے جنہیں اس دا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ گیا ہے کسے نے نہیں پوچھا حضور اس دا حق کیے حضرت ابو دجانہ گیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا حق کیے اس دا حق کیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دا پہلا حق کے بے کہ اے اللہ اور اس دے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا دوسرا حق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دے ہاتھ میں چھوے وہ میدان تو نسے نہیں ایدارا غور نہ سو فرمایا جستے ہاتھ پچھو ہوئے وہ میدان تو نصے نہیں وہنا عرض کی دی یا رسول اللہ اس نے ہور کی آکے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کسے مظلوم ہوتے نہ چلے ایک کسے بچے اور عورت ہوتے نہ چلے اے ایسا نوہ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دس کے گین اطول دس کے گین طریقہ کے کرنا کیے میرے آقا نے فرمایا اپودو جانا اے کسی بچے اور عورت ہوتے نہ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت حقوط جانا نے کہا یا رسول اللہ تلوار میں نے عطا کر دوں حضرت حقوط جانا نے جدو حضور کی حضور کو تلوار لئی نہ پھر پیلوانا چال چلی ایس طرح بہواتے کھول گئے ایس طرح بہ لوگ کہنے جنات اسی ہے تو سخت کیوں ہو میں کیا اسی سخت اس واستے ہاں جڑا حضور دے مقابل چاوئے ورنہ تا ساڑھے بابا جی سانو پڑھا کے کہن کہ ضعیف اگر نظر پڑھے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کاریتون جلال بن خدا کے آگے سر چھکا کہ سر کشوں کا سر چھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن اور ساڑھے بڑے سانو دس کے گین کہ جناب ظالم کی آکھیں چاک پانی جدو مظلوم آجائے تھے اندر کے حضور دی نظر رحمت حضور دی شفتہ جد اور حضور دی محبتہ مذر بان جانا اس دیا کے بچانا تاکہ مظلوم ہے سمجھے کہ میرے بارے ساگن حضرت ابو دجانہ نے پہلوانا چال چگڑی چلی اور حضور کو تلوار لے لی اور پہلوانا ترہ چلن لگے جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایس طرح پورا لشکہ شڑیا حضرت ابو دجانہ ایدھرو چلے پہلو دی چال ادھر تک پھر ادھرو چلے پھر ایدھر تک ایس طرح اکڑ کے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا سنو میرے آقا نے فرمایا ابو دجانہ اللہ نے چال پڑی نا پسندے اے متقبرانا چال لیکن میرے دشمنہ دے سامنے پسندے اے ہے اور حضرت ابو دجانہ جدو گینہ کہ آپ تو شیر سن ویسے بھی پہلوان سن اور سرخ پٹی بان لگے سن حضرت ابو دجانہ نے تلوار چلائی چیر دیا ہویاں فاردیاں سفا کرتے ہویاں ہندہ آگئی ہے میرے تلوار دے تھلے لیکن میں نے وہ گل یاد آگئی حضور نے فرمایا عورت ہوتے نہیں چلانی کہنے میں تلوار روک لئی اے ہے گل جڑی ایسی سمجھانا چاہتے ہیں تُس ہی کہنے جورپ تی طرف اور جناب اس تی طرف حقوق جناب نسواں کی بات کرتے ہو اگر کوئی کائنات میں ماں اور بہنوں کو خواتین کو جانوروں کو بھی حقوق دے سکتا ہے تو وہ حضور کا دین ہے